بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بل ایکن پر کلک کیجئے سفدر نے کار موٹر وحیکل ریزیسٹیشن آفس کے باہر رکھی جبکہ سائٹ چیٹ پر تنویر موجود تھا تم بیٹھو میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں سفدر نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ دونوں جولیا کے حکم پر نواب عبدالقادر کی رہائشگاہ سے اس کی بیٹی نرگس کو اغوا کرنے والوں کو تلاش کر رہے تھے اور پھر اسی تلاش کے سسلے میں وہ نواب عبدالقادر کی کوٹھی سے کچھ فاصلے پر موجود ایک پیٹال پمپ پر پہنچ گئے تھے جہاں سے انہوں نے رات کی ڈیوٹی دینے والے ستاف کے بارے میں معلومات حاصل کی تو انہیں بتایا گیا کہ رات کو ڈیوٹی پر صرف دو آدمی ہوتے ہیں جن میں سے ایک قریب ہی ایک مکان میں جاتا تھا اس کا پتہ وغیرہ پوچھ کر وہ دونوں اس کی رہائشگاہ پر پہنچ گئے اور پھر اس آدمی نے انہیں بتایا کہ پچھلی رات اس نے ایک سیاہ رنگ کی کار کو اس کی کوٹھی کے گرد کئی چکر لگاتے دیکھا تھا اور پھر اتفاق سے وہ کار پرٹاللے نے اس کے پمپ پر پہنچ گئی اس میں تین غیر ملکی سوار تھے انہوں نے ٹینک کی فل کروائی اور پھر واپس نواب صاحب کی کوٹھی کی طرف چلے گئے تھے اس پمپ والے نے انہیں نہ صرف کار کا نمبر بتا دیا تھا بلکہ اس کا موڈل وغیرہ بھی بتا دیا تھا کیونکہ ایسے لوگ ایسی چیزوں کو خاص طور پر چیک کیا کرتے ہیں اور اب یہ دونوں وہاں سے سیدھے یہاں ریجسٹریشن آفیس پہنچے تھے تاکہ اس نمبر کی مدد سے وہ اس کے مالک کا سراغ لگا سکیں سفدہ تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گیا اور کار کا دروازہ کھول کر وہ ڈرائونگ سیٹ پر بڑھ گیا کیا معلوم ہوا یہ کار ماستر اسٹیٹ ایجنسی کے نام پر ریجسٹرڈ ہے سفدہ نے کہا تو تنویر نے اصبات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد مختلف سڑکوں پر گھومنے کے بعد سفدہ نے کار ماستر اسٹیٹ ایجنسی کے دفتر کے سامنے لے جا کر رکھی اور پھر وہ دونوں ہی نیچے اتر کر اندر داخل ہو گئے یس سر دروازے کے ساتھ ہی موجود کاؤنٹر میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا سپیشل پولیس مینیجر سے بات کرنی ہے سفدہ نے سرد لہجے میں کہا یا سر سامنے آفیس ہے ان کا کاؤنٹر میں نے موتبانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اشارہ کر دیا تو سفدہ اور تنویر اس آفیس کی طرف بڑھ گئے یہ شیشے کا کیبن تھا اندر ایک میز کے پیچھے ایک ادھےڑوں میں آدمی بیٹھا فون پر باتیں کر رہا تھا ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا آئیے سر خوش آمدید مینیجر نے خالص دن خاروباری لہجے میں کہا ہمارا تعلق سپیشل پولیس سے ہے سفدہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سرکاری کارڈ نکال کر مینیجر کا سامنے کر دیا اوہ یس سر تشریف رکھیں سر مینیجر نے موتبانہ لہجے میں کہا لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمائع ہو گئے تھے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے صرف چند معلومات چاہیے سفدہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا یس سر ہم ہر طرح سے تعاون کریں گے سر مینیجر نے بھی دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تنویر بھی خاموشی سے سفدہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا آپ کے ادارہ کا نام ایک کار ریجسٹرڈ ہے اس بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے کیا نمبر ہے اس کا جناب مینیجر نے چوک کر پوچھا تو سفدہ نے نمبر بتا دیا کیا معلومات چاہیے ہیں جناب یہ کار اس وقت کس کے پاس ہے کیا کوئی سیریس مسئلہ ہو گیا ہے مینیجر نے ایک بار پھر پریشان ہوتے ہوئے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ کار ایک حساس کے علاقے کے قریب کئی بار دیکھی گئی ہے اس لئے ہم اس بارے میں اتمنان کرنا چاہتے ہیں سفدہ نے جواب دیا تو مینیجر نے اسواد میں ساہی لاتے ہوئے انٹرکوم کا ریسیور اٹھایا اور یک کے بعد دیگرے دو بٹن پریس کر دیئے اور پھر اس نے کار کا نمبر بتا کر کسی کو اس کا ریکارڈ لے آنے کے لئے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی دے بعد ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک ریجسٹر اور ایک کارڈ موجود تھا اس نے ریجسٹر اور کارڈ مینیجر کے سامنے رکھا اور پھر خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا یہ کارڈ نشات کولونی کی کوٹھی نمبر 12A سے متعلق ہے جناب اور یہ کوٹھی مسٹر آسٹن جن کا تعلق گریٹ لینڈ سے ہے نے بک کرائی ہے کیا آپ نے ان کے کاغذات کی نکول رکھی ہیں یا سر یہ دیکھیں مینیجر نے کہا اور کارڈ کے ساتھ منسلک کاغذ دکھا دیا یہ کارڈ مجھے تھے سفدہ نے کہا اور کارڈ مینیجر کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر کارڈ پر درش تفصیلات پڑھیں اور پھر اس نے اس کے ساتھ منسلک کاغذ کو غور سے دیکھا اور پھر کارڈ واپس کر دیا اوکے شکریہ ویسے کیا یہ کہنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ یا یہ صاحب اس معاملے میں خاموش رہیں گے سفدہ نے کہا جناب اسپیشل پولیس سے تعاون تو ہمارا فرض ہے اور ہم ہمیشہ قانونی حدود میں رہکہ کام کرتے ہیں مینیجر نے جواب دیا سوچ لیں اگر وہاں کوٹھی پر یہاں سے فون کیا گیا تو پھر صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اہم سرکاری معاملہ ہے آپ قطعی بے فکر رہے ہیں جناب ہم ذمہ دار لوگ ہیں مینیجر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا شکریہ سفدہ نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا تنویر بھی خاموشی سے اس کے پیسے چل پڑا ٹائگر نے کار بلو مون کلب کی پارکنگ میں رکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز دیس قدم اٹھاتا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا بلو مون کلب میں زیادہ تر غیر ملکی ہی رہائش پذیر تھے اس لئے یہاں کا محول انتہائی صاف ستھرا تھا اور جو مقامی افراد اس کلب میں آتے تھے ان کا تعلق بھی آلہ طبقے سے تھا اس لئے یہ ایک لحاظ سے پورا مند اور صاف ستھرا کلب تھا بلو مون کلب کا مینیجر آئیزک تھا جسے ٹائگر کے اچھے تعلقات تھے کیونکہ ٹائگر اکثر اس کلب میں آتا جاتا رہتا تھا اور ٹائگر کے یہاں آنے جانے کی وجہ سے یہاں غیر ملکی افراد کی آمد و رفت اور رہائش تھی کیونکہ ایسی جگہوں سے ہی اسے اپنے مطلب کی معلومات مل جائے کرتی تھی ٹائگر ہال میں داخل ہوا اور تیز دیس قدم اٹھاتا وہ سیدھا مینیجر کے آفیس کی طرف بڑھتا چلا گیا چونکہ یہاں کا عملہ اس سے اچھی طرح واقف تھا اس لئے کسی نے نہ ہی اسے رکھنے کی کوشش کی تھی اور نہ کسی قسم کا کوئی سوال جواب کیا گیا مینیجر کے آفیس کے باہر ایک مسئلہ آدمی موجود تھا اس نے ٹائگر کو بڑے موتبانہ انداز میں سلام کیا کیا آئیزک آفیس میں موجود ہے؟ ٹائگر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر پوچھا جی ہاں اور فارغ ہی ہیں دربان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس اطلاع کا شکریہ ٹائگر نے ہستے ہوئے کہا اور پھر دروازہ کھول کر وہ آفیس میں داخل ہوا تو بڑی سی آفیس تیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا ادھر امر آئیزک ٹائگر کو اندر آتے دیکھا بیکتیا چونک پڑا البتہ اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ اپر آئی تھی آؤ آؤ ٹائگر آج بڑے عرصے بعد یہاں آنا ہوا ہے لگتا ہے تم مجھے بھول ہی گئے تھے میں تو اکثر آتا رہتا ہوں لیکن تم بہت زیادہ مصروف رہتے ہو اس لئے تمہیں ڈسٹرپ کرنے کی بجائے واپس چلا جاتا ہوں آج مجھے بتایا گیا ہے کہ تم فارغ ہو تو تمہارے پاس چلا آیا ہاں یہ اتفاق ہی ہے آج کوئی ملکاتی موجود نہیں ہے آئیزک نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس نے انٹرکوم کا ریسیور اٹھا کر ٹائگر کے لئے ایپل جوس لانے کا کہا اور ریسیور رکھ دیا کیونکہ آئیزک کو معلوم تھا کہ ٹائگر شراب نہیں پیتا اس لئے وہ ہمیشہ اس کے لئے ایپل جوس ہی منگوا لیا کرتا تھا گریٹ لینڈ کا ایک آدمی جس کا نام سیڈنی تھا یہاں کلب میں بڑے طویل عرصے سے رہ رہا تھا کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو کیا تمہیں سیڈنی کی تلاش ہے ہاں لیکن تم اس کا نام سنکا چوک کیوں پڑے ہو کیا کوئی خاص بات ہے ٹائگر نے حیرت بھر لائجے میں کہا ہاں لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تم سیڈنی کو کیوں تلاش کر رہے ہو آئیزک نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ٹائگر کوئی جواب دیتا آفیس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم ہاتھ میں ٹری اٹھائے اندر داخل ہوا ٹری میں ایپل جوس کا بڑا سا گلاس موجود تھا اس نے ٹائگر اور آئیزک کو سلام کیا اور پھر گلاس ٹری سے اٹھا کر اس نے ٹائگر کے سامنے رکھ دیا شکریہ ٹائگر نے اس کا بھی شکریہ ادا کیا تو وہ سلام کر کے واپس چلا گیا یہاں ایک پارٹی اس کا پتہ لگانا چاہتی ہے اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ایسے کام میں اکثر کیا کرتا ہوں ٹائگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا تمہاری اس پارٹی کا تعلق گریٹ لینڈ کی اسپیشل ایجنسی سے ہے آئیزک نے کہا تو ٹائگر اس کی بات سن کر بیکھتیا چونک پڑا کیونکہ امران نے اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسپیشل ایجنسی کے ایجنٹ بھی اسے تلاش کر رہے ہیں اسپیشل ایجنسی نہیں وہ تو یہاں کی ایک مقامی پارٹی ہے لیکن تمہیں اسپیشل ایجنسی کا نام کیوں لیا ہے کیا انہوں نے بھی تم سے رابطہ کیا ہے مجھ سے تو رابطہ نہیں کیا البتہ میرے ایک پرانے ویٹر سے ان کا رابطہ ہوا ہے میں کلب میں گھوم رہا تھا کہ میں نے اس ویٹر کو ایک غیر ملکی کے ساتھ ایک خالی حصے میں باتیں کرتے دیکھ لیا میں سمجھ گیا کہ یہ ویٹر اس غیر ملکی کو کوئی معلومات مہیا کر رہا ہے میں نے اسے اپنی اوفیس میں بلایا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس آدمی کو سڈنی کے بارے میں معلومات چاہیے تھی اور اس نے اسے ادھہ ادھر کی باتیں بتا کر اس سے خاصی بڑی رقم وصول کر لی ہے میں نے اسے ڈانٹا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نہ جانے یہ غیر ملکی کون ہوگا تو اس ویٹر نے ایک کارڈ مجھے دکھایا اس نے بتایا کہ یہ کارڈ اس غیر ملکی کی جیب سے اس وقت گر گیا تھا جب وہ اسے جیب سے رقم نکال کر دے رہا تھا اس کارڈ پر سخ رنگ سے صرف لفظ اسپیشل لکھا ہوا تھا اس کارڈ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس غیر ملکی کا تعلق گریٹ لینڈ کی اسپیشل ایجنسی سے ہوگا کیونکہ میرا ایک دوست بھی کسی زمان میں گریٹ لینڈ کی اسپیشل ایجنسی میں کام کرتا تھا اس کے پاس بھی میں نے ایسا کارڈ دکھا تھا میں نے وہ کارڈ رکھ لیا اور اس ویٹر کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ آئندہ اگر اس نے ایسی حرکت کی تو میں اسے کلب سے فارغ کرا دوں گا اب تم نے سڈنی کے بارے میں پوچھا تو مجھے خیال آگیا کہ کہیں اس اسپیشل ایجنسی نہیں تمہاری خدمات اس سلسلے میں حاصل نہ کی ہوں کہاں ہے وہ کارڈ مجھے دکھاؤ ٹائگر نے کہا تو آئیزیک نے اس کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کارڈ نکال کر اس نے ٹائگر کی طرف بڑھا دیا کیا میں یہ کارڈ رکھ سکتا ہوں ہاں رکھ لو لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کارڈ میں نے تمہیں دیا ہے کیونکہ میں ایسے معاملات میں ملوث ہونا پسند نہیں کرتا بے فکر رہو تم میرے حصولوں کو اچھی طرح جانتے ہو ہاں اس لئے تو میں نے تمہیں کھل کر سب کچھ بتا دیا ہے بہرحال سیڈنی کے بارے میں میں واقعی کچھ نہیں جانتا بس وہ ایک گاہک تھا آئیزیک نے جواب دیتے ہوئے کہا اس ویٹر کو بلاؤ اس نے یقیناً اسے کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا ارے نہیں یہ ویٹر ایسی مخلوق ہے جو رقم حاصل کرنے کے لیے اکثر ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں تمہاری بات درست ہے لیکن میں اس مخلوق کو تم سے زیادہ جانتا ہوں تمہاری وجہ سے وہ بات ٹال گیا ہوگا تم اسے بتاؤ تو بلاؤ تو صحیح ابھی ساری بات سامنے آ جائے گی ٹائگر نے کہا تو آئیزیک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے انٹرکوم کا ریسیور اٹھایا اور پھر کسی سے اس نے جیکب نامی ویٹر کو آفیس بھیجنے کا کہہ دیا اور ریسیور رکھ دیا ٹائگر اسی دوران ایپل جوز کی چسکیاں لیتا رہا تھوڑی دیر بعد آفیس کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر ویٹر اندر داخل ہوا یس سر اس نے سلام کرتے ہوئے کہا تمہارا نام جیکب ہے تم مجھے تو جانتے ہوگے جی ہاں جناب اچھی طرح جانتا ہوں ویٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور یقیناً تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں جو وعدہ کر لوں اسے ہر صورت میں پورا کرتا ہوں جی ہاں جناب لیکن ویٹر جیکب نے اس بار قدرے پریشان سے لہجہ میں کہا تو میں تم سے تین باتوں کا وعدہ کرتا ہوں ایک تو یہ کہ اگر تم سچ بتاؤگے تو آئیزک صاحب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے دوسرا وعدہ یہ کہ جو کچھ بھی تم بتاؤگے وہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوگا اور تیسرا وعدہ یہ کہ تمہیں اس کا معقول معافضہ بھی ملے گا مگر جناب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جیکب نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا وہی سب کچھ جو تم نے سیڈنی کے بارے میں اس غیر ملکی کو بتایا تھا وہ جناب میں بوس کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس سے رکم لینے کیلئے میں نے اس سے ویسے ہی ایدوہزر کی باتیں کر دی تھی جیکب نے کہا لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غلط بات کر رہا ہے تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو اس لئے ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو ٹیگر نے انتویل سانس لیتے ہوئے کہا لیکن اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے بہرحال اب مجھے اجازت دو اس جوس کے لئے بہت شکریہ ٹیگر نے اٹھتے ہوئے کہا تو آئیزیک بے اختیار ہنس پڑا اس میں شکریہ کی کیا بات ہے تمہاری آمد سے مجھے واقعی خوشی ہوتی ہے آئیزیک نے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور پھر ٹیگر اس کا شکریہ دا کر کے اور مصافحہ کر کے وہ آفس سے باہر آ گیا پھر وہ ادھر کو بڑھ گیا جیدھر ویٹرز روم تھا جیکب میرے ساتھ آؤ ٹیگر نے وہاں موجود جیکب سے کہا اور تیزی سے اکبی دروازے کی طرف بڑھ گیا جناب میں نے واقعی سے کچھ نہیں بتایا تھا جیکب نے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا سنو جیکب مجھے معلوم ہے کہ تم نے مینیجر سے جھوٹ بولا ہے لیکن میں نے جان بوجھ کر تمہیں سچا قرار دے دیا اور وہاں سے بھیج دیا اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اس غیر ملکی کو کیا بتایا تھا ٹیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں دے دیا جناب ویٹر نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا سنو جیکب تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو اس لئے تمہاری بہتری واقعی اسی میں ہے کہ تم سب کچھ مجھے بتا دو ٹھیک ہے میری ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے آپ آدھے گھنٹے بعد دکھ بھی طرف میرے کوارٹر نمبر گیارہ میں آ جائیں وہاں اتمنان سے باتیں ہوں گی ویٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نوٹ کو تیزی سے اپنی جیب میں ڈال لیا اور سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ جیکب کے کوارٹر کی بیٹھیک میں موجود تھا آپ سے واقعی کوئی بات نہیں چھپائی جا سکتی مینیجر صاحب بہت سخت آدمی ہیں اس سے لیے مجبوراً مجھے ان سے بات چھپانی پڑی ورنہ وہ واقعی مجھے نوکری سے نکال دیتے تم بالکل بے فکر ہو کر سب کچھ بتا دو ٹائگر نے کہا میں نے اس غیر ملکی کو بتایا تھا کہ سیڈنی کے ساتھ والے کمرے میں گریٹ لینڈ کی قومیت کی ایک لڑکی مارسیا نامی رہتی تھی جو اس کے ساتھ ہی کمرہ چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ لڑکی بھی سیڈنی سے ملتی جلتی تھی اور جب سیڈنی کلب میں موجود نہ ہوتا تھا تو مارسیا سمندن کے ایک ہوتل کے مالک اور اسلحے کے بہت بڑے سمگلر اور گنڈے جیکی سے لوبی میں پروسرہ انداز میں ملاقاتیں کرتی تھی جیکی اپنے تفصیل بتاتے ہوئے کہا جیکی کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کیا یہ جیکی سیڈنی سے بھی ملتا تھا نہیں میں نے اسے کبھی سیڈنی سے ملتے نہیں دیکھا اور مارسیا سے بھی وہ اس وقت ملتا تھا جب سیڈنی کلب میں موجود نہ ہوتا تھا جیکیب نے جواب دیا